اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بی ام ہسٹری کے معزز ناظرین اللہ تعالی کی ذات کے بعد سب سے بڑی اور عالی و عرفہ ذات نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اللہ تعالی نے اپنے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ساتھ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے امام الانبیاء اور سید الانبیاء بنایا ہے آپ کے ذکر کو اللہ تعالی نے بلند کر دیا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَبْ اور آپ کے ذکر کو اللہ تعالی نے اتنا بلند کیا ہے کہ یہودی عیسائی اور ہندو بھی آپ کے بلند مرتبے کو ماننے پر مجبور ہو گئے اب وہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ہدایت دینا تو اللہ تعالی کا کام ہے وہ جب چاہے دلوں کو پھیر دے اسی طرح مشرقین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کا سچا نبی مانتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کی تعلیمات حق اور سچ ہیں لیکن ہدایت دینا تو اللہ تعالی کا کام ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو ہر دور کے انسان نے سب سے بلند مانا ہے تو ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے غیر مسلم حکمرانوں اور غیر مسلم دانشوروں کا بتاؤں گا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت غیر مسلموں کی نظر میں جولز میرمین جولز میرمین کا کہنا ہے کہ تاریخ عالم کے عظیم ترین لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور کوئی نہیں مائیکل ہارٹ مائیکل ہارٹ کا کہنا ہے کہ تاریخ عالم کے واحد ہستی جو مذہبی اور دنیاوی دونوں سطحوں پر حد انتہا تک کامیاب ہوئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے دیوان چند شرمہ دیوان چند شرمہ کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحم و کرم اور مہربانی کا پیکر تھے ان کے مقدس وجود کے اثر کو محسوس کیے بغیر کوئی شخص رہ نہ سکتا تھا اور کبھی انہیں کوئی نہیں بھول سکتا تھا ایل نونس لیمرٹین ایل نونس لیمرٹین کا کہنا ہے کہ عظیم مفکر بلند پایا خطیب پیغمبر کانون سپہ سالار تصورات اور حقائد کا فاتح سچے نظریات حیات کو قائم کرنے والا باطل خداوں اور سنم پرستی اور وہم و گمان کو مٹانے والا بیس دنیاوی سلطنتوں کا بانی اور ان پر ایک آسمانی روحانی بادشاہ کا نقیب یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانی عظمت کو ناپنے کے جتنے پیمانے لا سکتے ہو لے آؤ اور پھر خود سے پوچھو کیا دنیا میں اس سے بڑا انسان بھی کوئی غزرا ہے برنارڈ شاہ برنارڈ شاہ کا کہنا ہے کہ میں نے اس عظیم ہستی کا مطالعہ کیا ہے حیران کن شخصیت میری رائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا نجات دہندہ ماننا چاہیے تھامس کارلائل تھامس کارلائل کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام فطرت کے دل سے براہ راست آواز ہے اس کے مقابلے میں باقی جو کچھ ہے ہوا سے ہلکا ہے مہنداز گاندی مہنداز گاندی کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مسلمانوں کے لیے ہی نہیں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے علم و حکمت کا خزانہ ہے آر وی سی وڈلے آر وی سی وڈلے کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھئے جنہوں نے ایک جہان کو بدل ڈالا لیکن اپنا مثالی طرز زندگی وہی رکھا ریورن سمیت ریورن سمیت کا کہنا ہے کہ تاریخ کی یکتہ مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم ایک سلطنت اور ایک مذہب کے تاجدار ہیں ایڈورڈ گبن ایڈورڈ گبن کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام شک و شبا اور ابحام سے پاک ہے اور قرآن توحید الہی کی عظیم و شان شہادت ہے پرنگل کینیڈی پرنگل کینیڈی کا کہنا ہے کہ انسان کی صلاحیتوں کا منتحہ اور کمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے ڈاکٹر مارکس ڈوڈرز ڈاکٹر مارکس ڈوڈرز کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کے ہر عقیدے کی اصلاح کر دی اور عربوں کو دنیا کی سب سے بڑی قوموں کے آگے کھڑا کر دیا ڈاکٹر موڈی رویڈن ڈاکٹر موڈی رویڈن کا کہنا ہے کہ اسلام کی مساوات مسیحوں کی مساوات کی طرح محض افسانہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ازادی کا جو اعلان کیا وہ کسی انسان کے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا مارگولت مارگولت کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن اے نوع انسانی کے دلوں پر وہ اثر کیا ہے کہ کوئی اس پر غالب نہیں آسکتا ہیر وشا ہیر وشا کا کہنا ہے کہ مسیح دنیا مسلمانوں کے خلاف صلیبی لڑائی لڑنے کے لئے آئی لیکن تحصیل علم کے لئے ان کے قدموں میں بیٹھ گی مغرب کے تاریخ زمانے کا خاتمہ مسلم تہذیب کے آفتاب نے کیا ایک اور جگہ برنارد شاہ کہتا ہے کہ اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان دنیا کی لیڈرشپ سنبھال لے تو زمین امن و مسررت کا گہوارہ بن جائے ریورنٹس ٹیپسن ریورنٹس ٹیپسن کا کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کے لئے برکات کا موجب تاریخی سے نور اور شیطان سے خدا کی طرف لے جاتا ہے ریورنٹس ٹیپسن کا کہنا ہے کہ تاریخ کی یقتہ مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم ایک سلطنت اور ایک مذہب کے تاجدار تھے ڈینس ڈینس کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تہذیب کو مٹنے سے بچا لیا بریفو بریفو کا کہنا ہے کہ یورپ کی بیداری پندروی صدی میں نہیں بلکہ اس وقت ہوئی جب یورپ عربوں کے کلچر سے متاثر ہوا یورپ کو اٹلی یا روم نے نہیں بلکہ مسلم سپین نے بیدار کیا ڈورسی ڈورسی کا کہنا ہے کہ یورپ نے سائنس کا پہلا سبق عربوں کے ہاتھوں سے لیا سر ویلیم مور سر ویلیم مور کا کہنا ہے کہ بدپرستی اور تاریخ اور تہمات کو ختم کرنے والا توحید اور رحمت کا تصور دینے والا ایمان کی بنا پر برادرانہ محبت یتیموں کی پرورش علاموں سے احسان شراب کی ممانت جو کامیابی اسلام نے حاصل کی کسی اور مذہب کو نصیب نہیں ہوئی بستی بستی کا کہنا ہے کہ انسانی اخوت کا سب سے بڑا علم بردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا ایل ای براؤن ایل ای براؤن کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر سے لوگ ایک رشتے میں منسلک ہو گئے ریمنڈ لروج ریمنڈ لروج کا کہنا ہے کہ ان کی تعلیم تمام انسانوں کی مساوات باہمی تعاون اور عالمگیر اخوت پر تھی ایڈورڈ گبن ایڈورڈ گبن کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ اسلام رسوم و عقائد سے کہیں زیادہ ہے اس میں کوئی باطنی رموز و اسرار نہیں برہمنیت نہیں اسلام ایک مکمل تہذیب ہے ریورنڈ سمیت ریورنڈ سمیت کا کہنا ہے کہ وہ کیسر تھے بغیر کیسری لشکروں کے مذہبی مقدس تھے بغیر ظاہری آنبان کے نہ ان کا کوئی باڈی گارڈ تھا اور نہ محل و محلات اگر کسی بھی شخص کو یہ کہنے کا حق پہنچتا تھا کہ وہ خدای حکومت قائم کر رہا ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے